ہیلو فیورز اس موی کے آغاز میں آپ دیکھیں گے راہل جو اپنے آخر فینٹی کی دہائی میں ایک کامیاب یونٹ پلینر تھا ایک درناک ماضی کے تجربے کے بعد اپنی تخلیقی صلاحیت اسے دور ہو گیا تھا اس نے خود کو کام میں جونگ دیا لیکن زندگی کے لئے اس کا جوش کم ہو رہا تھا وہ چنگاری جو کبھی سے نقابل پراموش تقریبات کے تخلیق کے لئے مجبور کر دی تھی مدم ہو گئی تھی جس سے وہ غیر مطمئن محسوس کرنے لگا امریتہ ایک ازاد خیال پنکارہ اپنے اگلے آٹھ پروجیک کے لئے تحریک کے تلاش میں ابھی شہر آئی تھی اس کے چمکدار پینٹنگز اس کے مہم جوئی کے آقاسہ کرتی تھی اور زندگی کے لئے اس کے جذبیزے کو ظاہر کرتی تھی جب اس کے پن پارے ایک مقایم گلری میں نمائش کے لئے پیش کر گئے تو راہل کے نظر ان پر پڑی اور اس کی آنکھیں پوراں کینوس پر موجود رنگوں اور جذبات کے دماغے کے طرف متوجہ ہو گئی قسمت کا قیل دیکھے کہ راہل اور امریتہ کی ملاقات گلری میں ہوئی اور ان کے گبتگو روانی سے چلنے لگی راہل نے امریتہ کی پکری کی طرف کنچاہو محسوس کیا اور امریتہ نے اس کی نرم دل کو سراہا انہوں نے خوپیہ طور پر ملنا شروع کیا شہر کے پشیدہ مقامات کو دریاب کیا اور امریتہ کی نظر سے راہل نے اپنی زندگی سے محبت کو دوبارہ دریاب کیا ان کے اوبرتی ہوئے رشتے کوئی اس وقت خطرہ لاحق ہوا جب راہل کے ماضی کا دل کا در دوبارہ سامنے آیا اور امریتہ کا عظم سے در ظاہر ہوا راہل نے کل کر بات کرنے میں دشواری محسوس کی ڈرتے ہوئے کہ وہ دوبارہ تکلیف نہ اٹھانا جبکہ امریتہ کو بروسہ کرنے میں تضہاب ہوا ڈرتے ہوئے کہ وہ اپنے آزادی نہ کو دے جب وہ اپنے خوب اور شکوک و شبہات سے سنبھالنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے محبت کے لئے جدوجہت کرنا قابل ہے راہل اور امریتہ نے مل کر ایک عظیم شان آٹھ نمائش کی منصوبہ بندی کی جس میں امریتہ کے پن اور راہل کی ایونٹ پلیننگ کے مہارت کو پیش کیا گیا یہ ایونٹ کے ان کے محبت اور تخلیق صلاحیتوں کا ثبوت ہوتا نمائش کے رات راہل نے اپنے محبت کے احتراب کیا اور امریتہ نے ایک ہرتنگیز پینٹنگ پیش کی ان دونوں کی ایک خوبصورت تصویر پلم کے خلیطام ایک رومانوی ہوسے کے ساتھ ہوا جیسے آٹھ محبت اور نئی شروعاتوں نے گیرا ہوا تھا برائے مہربانی اپنے رائے کی ظاہر نمبرکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولی ہے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ